اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَالصَّلَةُ وَالسَّلَمُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ مَعَلَىٰ معزز ناظرین قبل احترام خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ ایک عازی ٹمپریری اور وقتی زندگی ہے اور جو دائمی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہ اخروی زندگی ہے یہی وجہ ہے کہ ہماری دن اسلام کے اندر بار بار ہماری اور آپ کی توجہ کو روز آخرت کی طرف پھیرا گیا ہے اور فکر آخرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور جن وسائل اور ذرائع کے ذریعہ اللہ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اندر فکر آخرت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے ان میں سے ایک ذریعہ قبور کی قبرستان کی سمنٹری کی زیارت چلانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبروں کی زیارت کرتے رہو قبرستان آتے جاتے رہو فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخرَةِ کیونکہ قبرستان اور قبر کی زیارت سے فکر آخرت پیدا ہوتی ہے حضراتِ قرامی اگر مسلم قبرستان ہے مسلم کی قبر ہے تو اس کی زیارت کرنا ہمارے لئے کئی طریقے سے فائدے مند ہے مثلا ہم جب جاتے ہیں تو ایک تو دین کے حکم کی پابندے کرتے ہیں سنت کے اتباع کرتے ہیں اور ہمیں سنت پر عمل کرنے کا سواب حاصل ہوتا ہے اسی طریقے سے ہمارے اندر قبر حشر اور روز آخرت کی فکر پیدا ہو کر کے ہمیں ان عامال کرنے کی فکر پیدا ہوتی ہے جو ہمارے اخروی زندگی کی بہتری اور کامیابی کا ذریعہ اور وسیلہ ہے اسی طریقے سے ہم قبرستان جب جاتے ہیں تو اپنے مرے ہوئے بھائی بہنوں کی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے حق میں دعا کرتے ہیں چرانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسے میں ہمیں اور آپ کو ترے ترے کی دعائیں مختلف الفاظ میں سکھلائی ہیں جیسا کہ ایک دعا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم کے اندر مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبرستان پر جاؤ اپنے کسی مسلمان بھائی بہن کے قبر کی زیارت کرو تو یہ دعا پڑھو اسلام علیکم اہل الدیاری من المومنین والمسلمین اس کے اندر ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس دعا کے ذریعا ان پر اللہ کے رحمت کے نزول کی دعا کریں اسی طریقے سے ان کے لئے مقفت کا سوال کریں اور پھر اس بات کا بھی اقرار کریں کہ ایک دن ہمیں بھی اسی سفر سے ہو کر کے گزرنا ہے اور اپنی اخری منزل تک پہنچنا ہے تو اس کے اندر ہمیں اقرار مسلم کا بھی دست دیا گیا ہے اسی طریقے سے کیا ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ قبر اور قبرستان اگر غیر مسلم کا بھی ہے تو اس کی بھی زیارت کرنے میں ہمارے لئے فائدہ ہے ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس اسرے میں یہ ہدایت دی ہے کہ ہم جب کسی غیر مسلم قبرستان اور سیمنٹری سے گزریں یا کسی غیر مسلم کی قبر سے ہمارا گزرنا ہو تو اس وقت ہم اس کو جہنم کی برشارت دیں اور اس قبر کو دیکھ کر کے اور اس سیمنٹری یا قبرستان کی زیارت کر کے بھی ہمارے اندر فکر آخرت پیدا ہوتی ہے جنت کی طلب اور جہنم سے حفاظت کے لئے فکر پیدا ہوتی ہے ایسے عمال کرنے کی ہمارے اندر جستجو پیدا ہوتی ہے کہ جس سے ہم جنت کو حاصل کر سکیں اور جہنم سے محفوظ رہ سکیں آئیے اس حسنے میں میں آپ کو ایک حدیث سناوں جو اتھونٹک اور مسترد صحیح حدیث ہے یہ حدیث حدیث کی کتاب الجامع القامل جو دکتوز یا عازمی کی کتاب ہے ویلم فو کے اندر ابن ماجہ کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے اور ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر ہے ایک ہزار پانسو تیہتر اس حدیث کے نیریٹا اور راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ اِنَّا عَبِي كَانَ يَسِلُ الرَّحْمَةَ وَكَانَ وَكَانَ کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابباجان صلح رحمی کرتے تھے رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں سا اچھا سلوک اچھا برطاو کرتے رہتے تھے اور اسی طریقے سے ایک خدمت خلق کہ وہ مختلف کام کرتے تھے لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جاننا چاہتا ہوں فعین آبی کہ مرنے کے بعد وہ میرے باپ اب کہاں پر ہے یاد رہے کہ یہ شخص خود مشرک تھا اور اس کے باپ کا بھی حالت شرک میں انتقال ہو چکا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا فی النار کہ وہ جہنمی ہیں وہ جہنم میں جائیں گے حضرت عبداللہ بن مرز اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب سے اس کو ناراضگی اور ناغواری پیدا ہوئی اور اس نے فیسوال کیا فعین آبو کیا رسول اللہ کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ابباجان کہاں ہوں گے کہاں جائیں گے کیونکہ ان کا بھی انتقال تو حالت کفری میں ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فحیس ما مررت بے قبر مشرق فبشر ہو بالنار کہ میرے بھائی کیا تیرے بے مشرق باپ ہوں کیا میرے باپ ہوں کیا کوئی بھی مشرق ہو جب کسی مشرق کی قبر سے تمہارا گزرنا ہو جب کبھی مشرق کی قبر سے تمہارا گزرنا ہو فبشر ہو بالنار تو اسے جہنم کی بشارت دو یعنی اس کو بتلاو کہ تُو جہنمی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ پھر ایک وقفہ ایک مدد گزرنے کے بعد وہ سخص اسلام قبول کر لیتا ہے اور لوگوں سے جب ملتا تھا تو کہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک عظیم ذمہ داری دی ہے اور وہ یہ کہ جب میں کسی کافی یا مشرق کے قبر سے گزروں تو اس کو جہنم کی بشارت دوں یعنی یہ خبر دوں کہ تُو جہنمی ہے تُو جہنم میں جانے والا ہے تو حضرت اگرامی ہمیں یہاں پر مشرق اور کافی کے قبر کے پاس سے گزرنے یا اس کے قبرستان سے ہو کر گزرنے کہ یہ آداب مطلعے گئے ہیں کہ جب مسلمان کے قبر کے پاس سے گزرو تو وہ مسلمان دعا پڑھو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مربی ہے اور جب کبھی مشرق کے قبر سے گزرو تو اسے جہنم کی بشارت دو اسے یہ خبر دو کہ تُو جہنمی ہے تو بہرحال ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہمیسا ہر طریقے سے فکر آخرت کریں اور فکر آخرت اپنے اندر پیدا کرنے کا ایک ذریعہ قبرستان کی زیارت ہے لیکن مسلم قبرستان ہے تو ہمیں وہاں ہمیں قصدن اور ارادتن جانا چاہیے لیکن مشرق کی قبر ارادہ کر کے نہیں جانا چاہیے اگر اتفاقر وہاں سے گزر ہوتا ہے تو ہمیں اس کے جہنمی ہونے کی اس کو خبر دینی چاہیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ترقین ہے اللہ اتبار و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اتبار و تعالیٰ ہمارے اندر فکر آخرت پیدا فرمائے اور ان عمال اور اخلاق کے اپنانے کی توفیق دا فرمائے کہ جن کے ذریعہ ہمیں اللہ کی رحمت حاصل ہو اور ہم دو ندخان کے اندر کامیاب اور کامراہ ہوں اقول و قول لہذا استفراللہ لی و لکم ولی ساری مسلمین فستغفروہ من کل عظم انہوالغفور الرحیم و آخر دامانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ